سلام علیکم ڈاکٹر جاکر میرا سوال ہے کیا میں محمد صاحب نہیں ہوں کیا آپ محمد صاحب نہیں نہیں ہیں یا جتنے لوگ ہیں یہاں پر وہ محمد صاحب نہیں ہیں یا بھگوان نہیں ہیں اس کا اگلا پاتھ یہ ہے اگر میں اسی بھگوان اسی اللہ اسی جیس کریس کا تھوڑا اپمان کروں اسی کے راستے پر پانے کے لئے لئے تو کیا میں غلط کروں گا بھائی صاحب کا دو سوال ہے کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا یہاں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں اور انسانوں میں سب سے بہترین مثال ہے ہم ان کے ذرا بھی قریب نہیں ہیں نہ یہاں کوئی ان کے قریب ہیں وہ ایک مثال ہے انسانیت کے لئے کہ کس طریقے سے اچھا اور سچا مسلمان بننا چاہیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے اور سب سے عظیم پیغمبر ہیں آپ کا دوسرا سوال کہ اگر میں ان کا اپمان کروں گا تو کیا غلط ہے کسا یہ نہیں انہی کے راستے کو پانے کے لئے انہی کے ایک example دیتا ہوں میں جیسے میں کوئی article لکھتا ہوں جس میں تھوڑا کانٹروورسی ہوتی ہے بھگوان کے اوپر یا اللہ کے اوپر اور اسے میں جو پیسہ کماتا ہوں وہ اسی کے راستے اسی کے بندوں کے لئے لگاتا ہوں تو کیا غلط ہوگا یہ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپمان کرتا ہوں اسلام کے خلاف article لکھتا ہوں جو پیسے کماتا بھائی صاحب آپ نے سوال کیا جواب دینے دیں گے کہنے آپ سوال کے بیچ میں کر رہے آپ میرا جواب سن رہے ہی نہیں میں ڈاکٹر ہوں ایک انسان سوال پوچھتے ہوئے جواب سنی نہیں سکتا آپ انسان ہیں نا آپ لوگ کے ذہن پر بھولتے جاتے جواب ختم ہوگیا کیا بھولا سمجھا ہی نہیں سارے لوگ سمجھ جائیں گے آپ سمجھیں گے نہیں سوال ختم ہوگیا تو آپ کو چھپ چاپ رہے جواب سننا چاہیے صحیح جواب سننا چاہیں گے آپ ہاں بلکل ماشاءاللہ مائے صاحب کا سوال ہے کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلام کے خلاف لکھتا ہوں جو پیسہ کماتا ہوں پھر اسلام کے کام میں لگاتا ہوں صحیح ہے وہ پہلی مثال اگر آپ سنتے تو سوال انہیں پوچھتے تھے میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ چھوڑی کریں گے اور اس پیسے کا استعمال کریں گے گھریب ہو کے لئے کیا صحیح ہے اگر کوئی آپ کے پیسے چھوڑی کریں گا آپ کے لاکھ روپے چھوڑی کریں گا اور کہیں گا کہ وہ تھوڑے پیسے میں گھریب میں باتتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے خوش ہوں گے کیا ہاں کہ نہیں اگر وہ میرے لئے یوز کر گنے گا میرے لئے آپ کے لئے نہیں دوسرے کے لئے آپ خوش رہیں گے نہیں کیوں تو آپ کے ساتھ دوسرے کی چھوڑی کر سکتے پھر اسی لئے صحیح کام کے لئے صحیح رہا ہونا چاہیے غلط رہ نہیں تو اگر آپ کہتے میں اسلام کے خلاف لکھوں گا اور اسلام کے فائدے کیلئے استعمال کروں گا ایسے استعمال کی ضرورت دینے خدا کو نہ تمہاری نہ میری اللہ کافی ہے اگر آپ غلط کام کریں گے چھوڑی کریں گے اور چھوڑی کا پیسہ غریبوں میں باتیں گے آپ محنت کرو خود کماؤ کہ غلط کام کر کے کمانا غلط ہے انسانیت کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے ہاں غلط چیزوں میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈینٹ سیونٹی ون میں لا تغلوسی دینکم لا تغلوسی دینکم لا تغلوسی دینکم لا تغلوسی دینکم دائرے کے بھار مت کام کرو لا تغلوسی دینکم دین کے دائرے کے بھار مت جاؤ لیکن دائرے میں ہو کے ایک طرفہ شدت جو حق کی بات ہے وہ تو اچھی بات ہے تو شدت پسند ہونا ایک الگ بات ہے تیوریزم الگ بات ہے ہو سکتا ہے کہاں کہ انسان دونوں ہیں یا صرف ایک ہے یا دونوں نہیں دوسرا سوال مہین مطلب سے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ میرا نام یونو شیخ ہے اور میں جرنلزم کا سٹوڈنٹ ہوں حضرت سے جہاد کے ٹاپک پر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ہمارا ملک ہے ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ دہشتگردی بڑھی ہوئی ہے اور اسلام کہتا ہے کہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اسلام اس کی بہت تاقید کرتا ہے اور ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو جہاد کے نام پر بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے اللہ کے احکام کے لئے آگے آؤ اور اپنے ملک سے غداری کے لئے انہیں اکساتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے اور اسلامی منچوں سے لگاتار ایسی تنظیموں کی حمایت کی جاتی ہے ان تنظیموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے شکریہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کئی لوگ نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں کہ ملک کے خلاف جھڑا کرو یہ جہاد ہے وغیرہ وغیرہ جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے ہندوستان کے کانسٹیٹویشن میں اس ملک کے کانسٹیٹویشن میں ہر ہندوستانی کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب کے اوپر عمل کر سکتے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے چند ممالک میں ایسا کانسٹیٹویشن میں لگا اور ہندوستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے کانسٹیٹویشن میں it is the birthright of every citizen of India to follow propagate and preach his religion کوئی بھی ہندوستانی کوئی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے یہ حق ہے لوگوں کو میں الحمدللہ ڈنگی کی چھوٹ پر دعوت دیتا ہوں کی نہیں ماشاءاللہ ڈنڈی کی کیا بات ہے وہ مزلمان ڈڑتے ہیں اور ممبئی میں جو شہر میرے حساب سے سب سے مشکل ہے دعوتی میدان میں لیکن اللہ کی مدد ہے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے میں کوئی بڑا تیس مارکہ نہیں ہوں میں معاملی انسان ہوں لیکن اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوران عمران میں سوران بطین آیت میں 160 میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ہرا سکتا ہے کوئی بھی کا مشکل نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کی ساتھ نہیں دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو مومنوں اللہ پہ ایمان رکھو آپ کے سوال میں یہ تھا کہ لوگ بھڑکا رہے ہیں جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے ہندوستان کے کانسٹیٹوشن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہیں اور ہندوستان کے کانسٹیٹوشن آپ کو اس چیز کرنے پہ مجبور کر رہا ہے میرے علم میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہیں اور انڈین کانسٹیٹوشن انڈین گورنمنٹ آپ کو فرض کر رہا ہے مثال کے طور پر اسلام میں شراب بھی نہ حرام ہیں ہندوستان کے کانسٹیٹوشن میں یہ نہیں لگا کہ شراب بھی نہ فرض ہے ایسی ایک بھی چیز نہیں ہے جو میں مجبور کرتی ہے حرام کرنے پہ اور جو چیز فرض ہے وہ انڈین گورنمنٹ نہیں کہہ رہی کہ حرام ہے مثال کہ نماز پڑھنا فرض ہے کہ انڈین گورنمنٹ رکھتی نہیں ہمیں تو ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا ہندوستانی بھی ہو سکتا ہے انڈین گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے کوئی بھی لوگ نہیں ہے جو ہمیں رکھتا ہے اچھا مسلمان بننے سے میں جانتا ہوں کچھ پولیٹیشن لوگ اپنے ووڈ بینک کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں الیکشن جتنے کے لیے اسی لیے میرے حساب سے ہندو مسلمان ماشاءاللہ ایک دوسرے محبت کرتے ہیں لیکن چند پولیٹیشن لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ مذہب کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں دشمری پیدا کرتے ہیں جیسے ہم دیکھتے گھجات میں کیا ہوں گیا عام طور پر ہندو اور عام مسلمان ایک دوسرے محبت کرتے ہیں لیکن چند پولیٹیشن کے وجہ سے ہم ان کے جار میں آکے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں جھگڑا کھنٹی کی درمت ہی نہیں آپ قرآن کو اگر فالو کریں گے اس بات پر آؤ جاؤں پر ہمیں یقصہ ہے کبھی پرابلم نہیں میں کئی شنکرہ چاروں کو مل چکا ہوں کئی پندیتوں کو کئی سوامی کو کئی پریس کو کئی فادر کو ذرا بھی پرابلم نہیں الحمدللہ سب میری عزت کرتے کچھ لوگ ہوئیں گے جو اندر سے نفرت کرتے ہیں یہ انلک بات ہے تو میرے حساب سے اس ملک میں ہمیں حق ہے اسلام حذب فالو کرنا اسلام حذب کی دعوت دینا تو میرے حساب سے اس ملک میں دیکھیں تو ایک اچھا مسلمان اچھا مسلمان اور اچھا ہندوستانی ساتھ مہرے سکتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں اگر کوئی جان موچھ کے کس کو بھڑکاتا ہے حق کے خلاف تو یہ غلط ہے ہمیں جو جہاد کرنا چاہے وہ حق کی طرف اللہ کی طرف وہ صحیح جہاد ہے دوسرا سوال بھائیوں کی طرف سے دوسرا مائک سے اسلام علیکم میرا نام شجاول حسن ہے میں کمپیوٹر لیکچر کی حیثیت سے ایک سرکاری کالوج میں کام کرتا ہوں جناب آپ سے یہ ملاوا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ناکافی ہے لیکن پھر بھی میں دو سوال کروں گا آپ سے گزارش ہے جو آپ نے نیم بتا ہے اس کے علاوہ جا کے ان دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں میروانی ہوگی پہلا جو ہے گھردی سے لٹڑ ہے کہ یہ جو ٹیرزم کے لیے ابھی ایک مسطورات سے کوششن آیا تھا اس کا جو آپ نے جواب دیا میں اس سے بہت زیادہ جو ہے سیڈسوائی نہیں ہوا آپ نے بش اور امریکی طاقتوں کو بہت بڑا ٹیرزم بنا کے اور جو مین سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی انوسنٹ کلنگ یا افغانستان پہ جو آپ کے انفوس کر کے اسلام کو لوگوں نے کوشش کری تالیبان نے وہ یا اسامہ بن لادین ان تینوں کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں جسٹیفائی کیا رکھتا ہے یا نہیں اور مہروانی کر کے دوسرا کوشن بھی سن لیجئے ایک سوال بھائی صاحب جو رول دے اس کے پر بھائی صاحب نے کہا کہ اہم سوال کشمیر کے بارے میں میں نے جواب دیا ہی نہیں بھائی صاحب وہ سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں آپ نے سوال ہی نہیں سنا ویڈیو ریکارڈنگ ہے ادھر اس سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں اس سوال میں یہ تھا کہ جو ڈبلیو ٹی سی کا وہ جہاد ہی کہہ نہیں ہے میں نے کہا ہے لیکن جہاد فی سبھی شیطان آپ نے جوسرا سوال کیا کہ میرے نظر میں جو اسامہ بن لادین کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں سیح ہی کہہ نہیں جو لوگ کشمیر میں جھگڑ رہے وہ سیح ہے کہنے جو افغانستان میں کر رہے ہیں سیح ہی کہنے تین سوال ایک سوال کے تین سے میں پہلے کا جواب تو دے چکا ہوں شاید آپ نے نہیں سنا کہ اسامہ بن لادین قرآن اور حدیث کے روشنی میں سیح کر رہا ہے کہنے میں تو اسامہ بن لادین سے ملا ہی نہیں آپ ملے ہوں گے میں ہی نہیں ملا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر چھے میں جب بھی کوئی آپ کو انفرمیشن کوئی چیز معلوم پڑتی ہے خصوصا اگر فاسق کے ذریعے ہے تو اس کی تحقیق کرو سو مجھے پتا جو یہ سی این این کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادین نے ڈبلیو ٹی سی کو گرایا اسامہ بن لادین تو کہتا میں نہیں گرایا تو نامی اسامہ بن لادین سے ملا تمہیں یہ بھی نہیں کہتا اسامہ بن لادین قرآن عزیز پہ ہے یا نہیں اللہ عالم اگر ہے تو جنت میں جائیں گا نہیں ہے تو نہیں جائیں گا مجھے ضرور ہی نہیں کہ اسامہ بن لادین سے ملا میرا فرض ہے ٹھیک ہے نا وہ آخرت کے ذریعے میں فیصلہ ہو جائیں گا اللہ تعالی آپ سے بھی نہیں پوچھے گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دہشت گرتا وہ اللہ تعالی فیصلہ کر رہی ہے سوال نمبر دو کہ کشمین میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہے کہنے میں کشمین میں لاسٹ یر 2003 میں تقریب میں ایک سال پہلے گیا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیری لوگ الگ الگ وجہ کے لئے جھگڑ رہے ہیں اگر وہ وجہ قرآن اور حدیث سے صحیح ہے تو صحیح وجہ ہے اگر خلاف ہے تو خلاف ہے یہ کہنا کہ سارے کشمیر قرآن حدیث کے اوپر ہے یا سارے کشمیر نہیں ہے یہ ملکل غلط ہے کچھ لوگ قرآن اور حدیث کے روشنی میں جدوجہت کر رہے ہیں تو صحیح جیاد کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لئے ایک دوسرے کے غلط کر رہے ہیں وہ بھی کل غلط ہے تم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی لوگ اپنے ذاتی فائدہ اپنا بنا لیتے ہیں تو میں یہ نہیں جانتا ہوں خصوصاً کون کشمیری کیا کر رہا ہے تو اسی لئے یہ کشمیر عام لوگ قرآن حدیث پر عمل کر رہے ہیں آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو پولیٹکس کے اندر ایک ماہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر فورٹی تھری اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ساتھ میں فس آلو اہل ذکری ان کو تو لا تعلن ہوں اس سے پوچھو جو اس فن کا ماہر ہے میں پولیٹکس کے فن میں ماہر نہیں ہوں میں دائی ہوں تو کس طریقے سے جواب دینا گئے میں مسلم کو بولوں گا لیکن پولیٹکس میں کشمی لوگ کیا کر رہے افغانی لوگ کیا کہہ رہے وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں اگر کہوں گا تو قرآن کے خلاف جائیں گا آپ اس سے پوچھو جو ماہر ہے میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں